ویسی شعب صاحب فرمائیے کہ نون لگ ساری پھس نہیں جائے گی سارے ایشوں میں پاکسن پیپس پارٹی نکل جائے گی اور اگلا الیکشن پاکسن پیپس پارٹی اور پی ٹی اے لیڈنگ کی ایک دوسرے خلاف دیکھیں یہ آپ کی بڑی امپورٹن بات ہے بات یہ ہے کہ جس جس نے سپریم کورڈ کے فیصلے کی تزہیق کیا ہے اس کو سکینڈلائز کیا ہے سپریم کورڈ کے ججز کو بلیک میل کیا ہے ان کی تصویریں لگا کے اگر آپ اس بیک گراؤن میں آپ چلے جائیں عمران خان کی پچھلے سال میڈم جج سہبا کا نام لے کے کہا میں لیگل ایکشن لوں گا میں ان کا وکیل تھا اس کیس میں جب ہم ہائی کورٹ میں ساماد ہائی کورٹ کے پانچ جج سہبان کیس کو سن رہے تھے تو جسٹس بابر ستار صاحب کو جب یہ کہا عمران خان نے کہا کہ جناب میں نے تو لیگل ایکشن کی بات کی تھی انہوں نے کہا ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے لیگل ایکشن کی بات کی تھی لیکن چونکہ جلسے میں کہا تھا نام لیا ہے اگر اس پریسیڈنٹ کو سامنے رکھا جائے اور پھر ان کی تقریریں ان کے پروگرام یہاں تو صرف یہ نہیں ہے اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ مثلا میاں نوازشی صاحب نے آنا تھا اس بل کے تحت اور اب اگر اس کو سٹیک کر جائے جاتا ہے یا اس کو اڑا دی جاتا ہے ختم کرتے جائے کہ یہ قانون قانون ہی نہیں ہے تو پھر میاں نوازشی صاحب بھی نہیں آ سکیں گے اور ادھر کنٹیپٹ آکورٹ کا کیس شروع جائے دیکھیں کنٹیپٹ آکورٹ تو ہونی ہونی ہے اگر اس نظام انصاف کو برقرار رکھنا ہے تو کنٹیپٹ ہونی ہے اس لیے کہ اگر رویب آدمی غلاب آپ فیصلہ کریں وہ تو ایک گھنٹے میں آپ امپلیمنٹ کرا دیں ایک بڑے آدمی یا بڑے طاقتور لوگ ہیں تو آپ سپریم کورٹ کہے جی ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے پھر جو ہم جیسے لوگ ہیں پھر وہ کہاں جائیں گے لیکن ایک بات ان کیسز کے نتیجے میں جو نوازشی صاحب کو ہے ایک اور جو اصل ان کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ ہے وہ الازیزیہ کیس میں ان کی کنوکشن ایون فیڈ ڈپارٹمنٹ والے ایشیو میں ان کی کنوکشن جب تک وہ آتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی اپیر بھی خارج ہوگی ہے بلکہ صحیح بات ہے ایک تو آپ کنٹیپٹ آکورٹ کا آپ کا چلنے لگا کیس دوسرہ میاں نوازشی صاحب آنی سکتے نیا آپ کے ساتھ ایک خوفناک سا کام ہونے والا ہے تو یہ تو الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پیٹی ایلننگ میں ذیر اللہ مسکرہ اس لیے رہا ہوں کہ جو منظر کشی یا منظر نامہ آپ نے مستقبل کا پیش کی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فالشال بھی دیکھیں بھئی آنکھیں کھول ہیں میں مشرہ دے رہا ہوں میں آپ کو مشرہ دے رہا ہوں کھول چلنے شروع کر رہے ہیں آپ نے تو ایسے منظر کشی کی ہے کہ جیسے کوئی فلم آپ کے مطلب پردہ سکرین پر چل رہی ہے اور مستقبل کی آپ دیکھ رہے ہیں بہرحال جو الفاظ ابھی شعیف شاہین صاحب نے کہا ہے نا کہ اگر اس نظام اس نظام انصاف کو چلنا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ جو موجودہ پاکستان کا نظام انصاف ہے نا اس کو چلنے سے بہتر ہے کہ یہ نہ چلیں تو کوٹس بند کر دیں آپ نہیں کوٹس بند کر دیں آپ نے اس کے اندر جب تک آپ یقینی نہیں بنائیں گے اس بات کو یہ نظام انصاف لوگوں کو انصاف دے رہا ہے تو ہم اس کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کریں گے اچھا ٹھیک ہو گئے شریر صاحب فرمائے یہ صحیح ہے بتا دوں کہ اس وقت اس نظام انصاف سے نہ لوگوں کو وقت پر انصاف مل رہا ہے یہ کئی دفعہ باتیں ہو چکی ہیں عام پبلک کی بات دیکھ لیں ان لوگوں کی بات دیکھ لیں جنہیں آپ نے ایک مقصوص حالات میں مقصوص لوگوں کو ٹارگٹ جیسے میاں نواشیف کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس نظام انصاف نے ان کو انصاف نہ دیتے ہوئے انہیں ایک ایسے کیس میں ناہیل کیا بدور وزیراعظم جو پریئر ہی نہیں تھی جو ظلم بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا ہے نا سر آپ کے سارے ظلم ایک سائیڈ پر پیپلس پارٹی کے ساتھ ہونے والے مزار ایک مکرہ بولوں گا یہ میں ازگر رہا ہوں کہ اس نظام انصاف کو اس نظام انصاف کو نواشیف کو ٹھیک کرنا چاہیے اس نظام انصاف کو آج جو آپ مختدر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اتنا خراب کر دیا ہے کہ جا جیے کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں صرف ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جا جیے کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پانچ پانچ دفعہ ہم رہائی دیں گے آپ کو رہائی نہیں ملے گی جب تک پریس کانفرنس نہیں کریں گے شیری مزاری کی مثال آپ کے سامنے ہیں اور تمام لیٹرز کی مثال سامنے ہیں جس دن پریس کانفرنس ہو جاتی ہے اس دن یہ پاک صاحب دودھ کے پھرے ہو جاتے ہیں اور بات کیا اس بات کو اس پر مانوں گا جس دن شویب جائنگ صاحب اندر ہوں گے باہر پیر ہے نا وہ کیوں اندر ہو گئے پیٹی اے کیا ملنے پیٹی اے کیا ملنے آپ مجھے بتائیں شیری مزاری کو کیوں اٹھایا تھا آپ نے اس کی بیٹی وکیل ہے اس کی بیٹی کے ساتھ تشدد ہوئے ہیں شیری مزاری نے کہا ہے اور بیٹی کو پسطہ پاکت ہوئے ہیں سر میں کنڈیم کرتا ہوں عدالت کے دو جد سہبان نے یہ الفاظ کہیں یا ان کی بیٹی کے ساتھ تشدد ہوئے ہیں اس کی بیٹی نے کہا ہے وہ بتائیں گی نا دو جد سہبان نے یہ کہا ہے اصاباد ہائی کورٹ کے کہ بھائی ہمارے پاس کیا لینے آئے گو آپ کو اگر رہائی چاہیے تو جاؤ پریس کانفرنسز کرو ہم تو آپ کو رہائی دے دیں گے لیکن رہائی نہیں ملے گی باز باتوں کا مقصد اتنے ہی ہوتا ہے لیکن باز باتوں کا مقصد اتنے ہی ہوتا ہے میمار صاحب پاس جانا دیں شدید میمار صاحب شدید میمار صاحب سوال یہ ہے کہ ایک تو کنٹیمٹ آف کورٹ کا کیس جو ہے نا اب چلنے لگا نولی پہ کیونکہ اگر یہ سیٹسائیڈ ہو جاتا ہے یہ فیصلہ بھل اور یا پھر اس کے اوپر سٹی آرڈ رہا جاتا ہے تو ایک سینیریو نیا کریئٹ ہوگا اور دوسرا آپ ڈسٹنس پہ جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تیاری کر لیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکسر پیپلز پارٹی اور پی ٹی اے صرف ایک دوسرے کی عریف ہوں گی نون لیگ تو اندر ہوگی سارے مجھے دو چار میٹ دیجئے جا عزیز صاحب کیونکہ آپ نے دو وقفوں میں ٹائم نہیں دیا اگر دو چینے کرنا کہتا ہوں جو پہل ایسان نقبال صاحب کے میں نے بات کی تھی اس لیے کیونکہ ایسان نقبال صاحب نے کل ٹی وی پہ آکے کہا آپ جو یہ بات پر میٹنگوں میں کریں یا جلسوں میں نہ کریں ایسان نقبال صاحب ہم نے کہا تھا کہ آپ کو میٹنگوں میں جلسوں میں نا کریں کہ آپ ہمارے بات مانتے نہیں ہو تو پھر ہم مبکور کرتے ہو کہ بھائی کہ آپ یہ تنیز ہوتا آپ ذاتی بکر ہم چلائیں بھی نہیں تو اس لیے ہم ٹی وی پہ آکے یا ہم نے کسی پروگرام میں آکے وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے دوسری بات جو یہ بات کی میرے پیارے بھائی تاریلال صادق صاحب نے اس بات کی کہ ہم نہیں چاہتے ہیں چیزیں پبلکلی آئیں اگر ہمارے مسئلے ان میٹنگ میں یا کیابنٹ میٹنگ میں یا جو اپروپیٹ فورمز ہیں اس میں حل ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہوں گے ہمیں چلاننا تو پڑے گا یہ دو چیزیں اب میں آجوں تیسری بات جو میں شویب شاہین صاحب نے کی شویب شاہین صاحب نے کہا کہ جیجز کے فصلوں پر تنقید آپ کر نہیں سکتے جیجز کو سکنڈلائز کرنے سکتے ان کے کنٹر بات نہیں کر سکتے میں یہ بتائیں شویب شاہین صاحب سمجدار وکی لگتے ہیں کہ ساکر نصار جیسا آدمی جو شخص عمران خان کو امین کا سرٹیفیکٹ دے دے اس پورے پاکستان کے گھر گرا دیں یہ لوگ اور بولیں کہ عمران خان کا جو گھر ہے اس کو ریگلرائز کرو اس کے بغیر پی ٹی آئی کی ملے اور وہ بیچنا پھرے اور آپ مجھے بولیں کہ میں ساکر نصار جیسے ایک چاپ روم کی اس جیسے شخص کو میں تقیب ناکت عبضانگیت کروں گا جیسے وہ کنٹرم کرنا ہے کر لے شویب شاہین صاحب جا کے ہمارے خلاف پٹیشن داخل کر لے جو شخص ٹکٹ پیچھتا ہے پارٹیوں کی پی ٹی کے ٹکٹ پیچھنے کا مقصد یہ ایک نیکسس ثابت نہیں ہوتا آپ جب کرنیل انیسکیشن کرتے ہو آپ کو سامنے نہیں آگا کہ نہیں نیکسس ثابت ہو رہا ہے یا جس طرح پی آر ٹی کے پی کے میں جس طرح ہمارے پاکستر چیف جسے صاحب نے اسٹے آرڈل دیا ہوا تھا مجھے منتق تو سمجھائیں یا آپ کا خاسم سوریو کیس کو مجھے اسٹے آرڈل میں منتق سمجھائیں آپ کہنا کیجئے ہم لوگ بات نہ کر آپ ایک پارٹیوں کو جیلوں میں ڈالتے رہے ایک پارٹیوں کو آپ جو ہے ان کے ایکسیسیلیشن کرتے رہے کوٹوں میں با بلا کے آپ ان کو زلیل و خوار کرتے رہے اور کچھ پارٹیوں کو پرشتہ بنا کے ساتھ کو امین جیسے نعوز بلا آپ لکاو با اس جرہ کے لوگوں کو آپ نوازنا شروع کر دیں آپ وہ لوگ تنقید نہیں کر سکتے یا ہم لوگ وہ چپ کر کے بڑھ جائیں گے یا ہم کٹیم سے ڈریں گے ہمیں خدا سے کوئی کنٹیم کا ڈر یا کوئی چیز نہیں ہے اب ہم سو دو ہمیں کٹیم میں کرا دیں کٹیم کرنے جواب دیں دے شعیف صاحب سے شعیف صاحب جواب دیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی ججمنٹ آ جاتی ہے یہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے آپ اس پر کرسکتے ہیں پوزیٹیو کرسکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جج کا نام لے لے کے اس کو گالیاں پڑیں پہلی بات تو یہ ہے جب آڈیوز آئیں گی تو اس کے بعد یہ کیوں بھی بنے گا نا سر دیکھیں صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آڈیوز کی بات ہے مجھے یہ بتائیں پہلے تو اس کی آثنٹیسٹی کیا ہوگی اور اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آڈیو بناتا کون ہے کس کے پاس یہ کپیسٹی ہے اور وہ کپیسٹی لاؤفل طریقے سے وہ کر رہا ہے شدید صاحب شدید صاحب ایک منٹ آگے گا آپ پوزٹیف فرکسزم کرنے کا حق ہے کپیسٹی گئی میں بتا رہے تھا شدید صاحب کا ایک نقطہ شدید صاحب فرمائیے پروگرام کا وقت مہتا ہے شدید صاحب میں چاہوں کہ شویب صاحب یہ میرے سوا کا جواب اس میں ایڈ کر دیں اس آڈیو پر ساکر بنصار نے کوئی منع نہیں کیا کہ یہ آڈیو ہماری نہیں ہے یا میرے بیٹے کی نہیں اس نے کہا کہ میں تو آپ پرائیویٹ آج میں ہوگا میں کچھ بھی کہ سکتے اوہ پرائیویٹ آج میں ہو سکتے تم ٹکیٹ ہے کیسے پارٹی کی بیٹھ سکتے ہو یہ کانفرکٹ نے چاہتے ہیں کہ تم نے ایک شخص کو آؤٹ آف دی وی فیورز دیا اس جیسے جھوٹے مکار شخص کو بائیمان شخص کو آپ نے سادیق و امین کے سنٹیفیکیٹ دیا جو بند آپ نے آج دن تک پورے پاکستان کو اپنی فیملی کے نمبر نہیں بتا سکے کہ میرے میری ڈیپینڈنٹ کتنے اس جیسے مکار شخص کو آپ نے بنا دیا سادیق و امین